مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنے پچاس سال بیٹھ گئے لیکن بحیثیت قوم ہم اب تک دائروں میں ہی سفر کر رہے ہیں ہم آج بھی سقوط دھاکہ کا فقط ماتم ہی کرتے ہیں لیکن اس کی وجوہات تلاش کرنے یا کھل کر ان پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتے اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو مطالعہ پاکستان میں سانحہ مشرقی پاکستان سے مطالع باب پڑھ لیں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے معروف لکھاری یاسی پیزادہ اپنی تازہ تحریر میں کہتے ہیں کہ میرے سرحانے برگیڈیر صدیق صالق کی کتاب میں نے ڈھا کر ڈوبتے دیکھا رکھی ہے میں اس کتاب کو اٹھاتا ہوں چند ورک اُلٹتا ہوں اور واپس رکھ دیتا ہوں کچھ دیر بعد دوبارہ اسے کھولتا ہوں اپنی جلت کی داستان پڑھتا ہوں پوری کتاب پڑھنے کے لیے حوصلہ اور ڈھٹائی چاہیے لیکن مجھ میں دونوں نہیں تاہم جی کڑا کر کے میں نے اس کتاب میں ملک ٹوٹنے کا احوال پڑھا جس پر میرا دل ہی ڈوب گیا یاد رہے کہ برگیڈیر صدیق صالق مرہوم نے سر 1971 کی پاک بھارت جنگ میں حصہ لیا تھا بعد دن وہ جنرلز جا کے پریس سیکرٹی بھی رہے برگیڈیر صاحب لکھتے ہیں کہ 12 دسمبر کو پاکستان اور بھارت کے دمیان جنگ بندی کا مساودہ تیار کیا گیا تھا یہ مساودہ چیف سیکرٹی مظفر حسن نے بنایا تھا جسے جنرل فرمان نے منظور کر کے اسی رات جنرل یاہیہ خان کو بزریا تار بھی جوا دیا تھا لیکن دو دن تک اس تار کا کوئی جواب نہیں آیا گویا صدر پاکستان دو روز اپنی مصروفیات سے اس کاغذ کے پرزے کو پڑھنے کا وقت نہ نکال سکے وہ لکھتے ہیں کہ 14 دسمبر کو مشرق کی پاکستان حکومت کا آخری دن تھا اس روز گورنمنٹ ہاؤس کا ملبا کیا بکھرا حکومت کا شہرازہ بکھر گیا بلاخر اگلے روز یاہیہ خان نے جنرل نیازی کے نام یہ پیغام بھیجا گورنر کا پیغام مجھے مل گیا ہے اب آپ ایسے مرحلے میں ہیں جہاں نہ مضاحمت ممکن ہے نہ اس مضاحمت سے کوئی سود مند مقصد حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اس سے مزید جان و مال کا نقصان ہوگا میں نے اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ہندوستان سے مشرق کی پاکستان میں جنگ بند کرنے کو کہے اور ہماری مسلح فائد کے تحفظ کی زمانت مانگے جو شرق پسندوں کی معامدانہ سرگرمیوں کا نشانہ بن سکتے ہیں جنرل نیازی نے یاہیہ خان کے اس فرمان کی روشنی میں بھارتی جنرل مانک شاہ کے نام جنگ بندی کا ایک پیغام لکھوایا جو امریکی کانسل جنرل کی وساطت سے بھارت پہنچا اس کا جواب پندرہ دسمبر کا موصول ہوا جس میں مانک نے جنگ بندی کی پیشکش قبول کر لی اور ساتھ میں یہ جملہ بھی لکھا بے شرطے کہ پاکستانی فوج ہتھیار ڈال دے اس کے بعد برگیڈی صدیق سالک بتاتے ہیں کہ ہماری فوج کوئی ایک گوری بھی فائل کیا بغیر ڈھاکہ میں داخل ہو گئی یاسر کہتے ہیں کہ اس سے آگے میں نہیں بتا سکتا کہ بھارتی فوج کا رویہ کس قدر ہتکا میں اس تھا کس طرح وہاں آفیسز میس میں بھارتی مہمانوں کے لیے لنچ کا احتمام کیا گیا اس دوران جنرل نیازی کس قسم کے لطیفوں سے جنرل ناغرہ کا دل جیتنے کی کوشش کرتا رہا پھر بلاخر اس نے لاکھوں بنگالیوں کے سامنے رمنا ریسکران میں مشرقی پاکستان سرنڈر کرنے کی دستویز پر اپنے دستخط کر کے پسٹول جنرل اروڑا کو پیش کر دیا یاسر پیزادہ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک سمع نہیں آسکی کہ برگیڈیو صاحب نے یہ کتاب کیوں لکھی یہ ان کے زمین کی خلش کا نتیجہ تھی یا داد و تحسین حاصل کرنے کی خواہش تھی تاریخ کا دست بیان کرنا مقصود تھا یا تاریخ سے سبق سیکھنا وہ لکھتے ہیں کہ صدیق سالک اب اس دنیا میں نہیں رہے ورنہ اس حوالات میں انہی سے پوچھ لیتا چلیے ہم حسن ازن سے کام لیتے ہوئے فرض کر لیتے ہیں کہ برگیڈیو صاحب نے اپنا فرض سمجھا چونکہ وہ تاریخ کے اس موڈ پر مشرقی پاکستان میں موجود تھے اس لیے ضروری تھا کہ جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا وہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ بیان کر دیا جائے اس لیے انہوں نے یہاں تک لکھ ڈالا کہ احتیار ڈالنے کی نظامت میں وہ خود بھی شامل تھے اور شاید ان کے پاس یہ بات تسلیم کرنے کا احتیار ہی نہیں تھا لیکن صرف تاریخ کا بیان کافی نہیں ہوتا تاریخ سے سبق سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے برگیڈیو صاحب نے اپنے کتاب میں کئی واقعات لکھ کر تاریخ سے سبق سیکھنے کی دعوتی ہے مثل مغربی پاکستان کے حکمرانوں کے ہاتھوں مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کا استحصار فیصلہ سازوں کی ناہلی اور غفلت کی داستانیں جنرل یحیہ کا شیخ مجیب کے ساتھ توہین عمیز رویہ حکمرانوں کی عیاشیوں کی کہانیاں وغیرہ وغیرہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہر پاکستانی کی طرح وہ بھی سانحے پر بے حد رنجیدہ تھے اس لئے انہوں نے ایک کتاب لکھی تاکہ بحیثیت قوم آئندہ ہم ایسی غلطیاں نہ کریں بقول یاسر پیزادہ جب کوئی شخص ماضی میں کی گئی اپنی کسی غلطی پر ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جانے چاہیے مگر ساتھ ہی اس شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسی ڈگر پر دوبارہ نہ چل پڑے ورنہ اس کی یہ حرکت دائرے میں سفر کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوگی یاد رہے کہ بریگیڈیو صدیق سارے بعد ازاں جنرل جا کے مارشل لاؤ کے بعد ان کے پریس سیکریٹی تائینات ہوئے لہٰذا یاسر پیزادہ کہتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم اب تک دائروں میں ہی سفر کر رہے ہیں آج بھی ہم سکود ڈھاکا کا فقط ماتم ہی کرتے ہیں اس کی وجوہات تلاش کرنے یا کھل کر ان پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا